میرے عزیزو میرے بھائیو کربلا ایک سبق ہے کربلا صرف دس زمانے دونے کے لیے نہیں ہے ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دا گردنے کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا مارے ذمہ ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر چھکا مسلم بن کے چلیں مومن بن کے چلیں اللہ کے واسطے میرے بچوں اگر میرے شاگر ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال وہ اپنے آپ کو مسلمان مسلمان میں ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ بیٹھا تھا کہنے کی جی آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی تو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا وہ کہنے اگر میری ساٹھ برہ ستر برہ سمر ہے میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنو تو میں تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں دیوبندی ایسے نکالنا چاہتا ہوں مسلم بنو مسلمان بنو ہم امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں ان کے فتاوہ کی جو تشریح اہل دوبند نے کی ہے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں باقیوں کو عزت دیتے ہیں احترام کرتے ہیں مارے سینے کھلے ہوئے سب کے لیے ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں یہ عجب تمہارے اندر سے نکالنا چاہتا ہے کریم بادشاہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے ہم ٹھیکے دار ہیں مسلم بنو مومن بنو امتی بنو ہم شیعہ ہیں ہم اہل تشریح ہیں ہم بریلوی ہیں ہم اہل حدیث ہیں ہم دیوبندی ہیں ان الفاظ کو چھوڑ دو گھٹا پوری دنیا پھر آہو کہیں یہ لانت نہیں یہ ساری برلے صغیر کی پھیلائی ہوئی لانت ہے میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے مسلمان ہو کہیں بھی جاؤ میری طرف سے ضروری نہیں کہ مدرسوں میں ہی پڑھانا ہے ہتنے مدرسیں ہیں ہی نہیں جس جگہ جاؤ بیٹا مسلم بن کے جاؤ سب سے محبت کرو سب سے دلوں کو صاف کرو سب چیز تمہیں پتہ ہے میں یہ توافوں کے بازار میں جاتا رہا ان کے گھروں میں بیٹھتا رہا ان کو پاس بٹھا کے ان کو دعوت دیتا رہا میرے لئے میں انہیں بیٹی کہتا تھا وہ رو پڑتی تھی کہ سانتہ جی کس سے آئی تائم بیٹی نہیں آکھا تسیسانو بیٹی آکھا جب مجھے سٹنٹ پڑھا اور میں گھر آیا تو ساری توافیں مجھے پوچھنے میرے ڈیرے پر آئیں بری بری ساری بوڑی چوان سب کہ ہمیں بیٹی آج تک کبھی کسی نہیں ایک سے میں نے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے کہنے لگے آپ کو رشتہ تلاش کر کے دیں میں نے کہا تو خود تلاش کر کہ مولانا صاحب تواف دیکھو اٹھے تے رشتہ لینڈ کون ہم دا تواف دیکھو اٹھے تے تب خریداریاں تواف کو تواف کس نے بنایا وہ اسی طرح میاں صاحب ہے اور اس کے ماتھے پر تواف کا ٹھیکہ لگ تو میں نے تو ان کے پاس جانے میں بھی کبھی آر محسوس نہیں کی تو اپنے ذہن کو کشہدہ رکھو ٹھیک ہے مسلم بنو مسلم اس پر اپنے آپ کو قائم رکھو